اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو آج میں آپ سب کے ساتھ بھندی کی سمپل سی جیسی پر شیئر کروں گی جو کہ بڑے مجدار سی ہے اور ٹوماٹر کی ساتھی بنے گی جب میں ٹوماٹر دارے لیں گے ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ سب کو اچھی رہی گی میں نے یہ لیے بھندی ایک پاو بھندی لیے اسے میں نے دھوکے چیتانا سے سائیڈوں سے کٹ کر لیا ہے تھوڑے سے تیل میں میں نے اسے فرائے کیا ہے کہ بھندی کا لیس نکل جائے اسے جب میں فرائے کر لوں گی اس کے بعد میں باقی کی چیزیں آپ کو بتاؤں گی یہ میں اسے بھی فرائے کر رہی ہوں جب بھی ہلکی سی مطلب براؤن جائے گی اور اس کا لیس ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں گی یہ میں نے اسے مسائل اٹھ کریں یہ رائی ہے میں نے تھوڑی سی لیے بلکل یہ کٹی ہوئی رال مرچ ہے یہ زیرہ ہے اور یہ ثابت دھنیا ہے میں نے کوئنٹیڈی تھوڑی لیے بھندی کے ساب سے آپ کمیے زیادہ کر سکتے ہیں بھندی میں یہ فرائے ہو رہی ہے یہ اس طریقے کی فرائے ہو جائے گی لیس اس کا نکل جائے گا تو ہم اس سے الگ باول میں نکال لیں گے یہ میں نے ایک عدد پیاز لیے بھندی تھوڑی ہے تو میں نے پیاز بھی کم لیے اسے میں نے اسی اوائل میں جس میں میں نے بھندی فرائے کی تھی اسی میں میں نے پیاز براؤن کر لیے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی یہ میں نے بھندی الگ سے بھول میں نکال لیے اس طریقے کی بھندی فرائے ہو گی زیادہ کلر ڈاک نہیں کرنا ورنہ جلی ہو جائے گی اور یہ جو مسال ہیں انہیں میں نے سل پہ کوٹا ہے انہیں میں نے باری احمد نہیں کر رہا دردرہ سا کیا ہے کہ اس کو جو ہے موٹا موٹا موں میں نہ آئے اس کو میں سل پہ پیسا ہے یہ میں نے چار عدد بڑے سائز کی ٹرماتر لیے ہیں اور یہ ہری مرچے لیے ہیں میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا چار ہری مرچے لیے ہیں اور کہہ کہتے ہیں اس کے بعد جب ہماری یہ پیاز براؤن دے گی اس کلر میں آجائے گی پیاز تو میں نے اس میں ڈیر چمچ لہسن ادرہ کا پیسٹ ڈالا ہے اور کہہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بھنائی کیے تاکہ لہسن ادرہ کی سمیل نکل جائے جب ہماری پاس لیسن تک کیے بنائی ہو جائے گی تو اس کے بعد جب میں نے ہری مرچے کٹ کی ہیں اور ٹرماتر وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اجائے چمچ چلا کے ڈھک کے ٹرماتر گلہ لوں گی یہ میرے ٹرماتر گل جوکے ہیں اس کے بعد جب میں نے دردر اسی یہ مسالے پیسے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونوں گی زیادہ بھونائی نہیں کرنی کیونکہ بھنڈی کا کلہ ڈالک ہو جائے گا اس کے بعد حلل کا سب بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر دہی ایڈ کیا ہے ایک چمچ ایک چمچہ دہی ہے بھنڈی کم تھی اس لئے میں نے ہر جس سے کوئنٹیٹی کم رکھی ہے آپ کم ایزادہ کر سکتے ہیں یہ نمک ہزبز ہوتا ہے جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا ڈالیں نمک اینڈ میں ڈالا ہے میں نے کیونکہ پھر وہ ذائق کا تھوڑا چینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی جانا سے بھونوں گی بھوننے کے بعد یہ میں اس میں سب سے لاسٹ میں جب یہ سب بھونائی ہو جائے گی سارا چیزیں کمپلیٹ رہیں گی لاسٹ میں میں نے اس میں بھنڈی ایڈ کیے جب میں نے فرائی کر کے لہدہ سے رکھی دی بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد میں ہلک اسے کو دم پر رکھوں گی تاکہ یہ بھنڈی کل جائے اور پھر ہمارا جو ہے یہ مسالے والی ٹوماٹر کی مردازی یہ لوف لیم پہ میں نے اس کو بھنڈی کو رکھا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میری بھنڈی بن کے تیار ہے ویڈیو اچھی رکھتے تھا آپ کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے کمیرز کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کیلئے دعا میں ہاتھ رکھئے اللہ حافظ